بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس پر انیلیسیز بھی رکھتا ہوں عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ آپ کو پتہ ہے تیار ہے لیکن یہ اس وقت ظلم اتنا کرنے کی کوشش کرے کوئی باہر نہ آسکے لیکن لوگ تیار ہیں عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو عوام کا ردعمل کیا ہوگا عمران خان نے جو نو میہ کے سانے میں شہید ہونے والے ان کے لیے اب تک کتنا پیسہ کھٹا کر لیا کجرات سے چودری شجاعت حسین پر ویزل آئی پی ٹی ای سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس گروپ سے اور حکومت کا اوورسیز پاکستانیوں کے جو آپ کو پتہ ہیں معاملات ہیں اب اوورسیز پاکستانیوں کے بھی جواب سامنے آ چکا ہے جس بگوڑے ایکنومک ہٹ مین اسحاگڈار کو سرکاری جہاز میں لائے گے زبردستی پاکستان پر مسلط کیا گیا اس کے نیچے ڈالر نے آج ٹرپل سینچری ٹرپل سینچری تین سو چھے روپے کراچی میں جیتنے والی تحریک انصاف کی تمام قیادت کو غوا کر لے گئے تاکہ پیپلز پارٹی میر کا الیکشن جیت جائے تحریک انصاف نے آرٹیکل دو سو پنتالس کی مخالفت اور عدالت میں واپس بھیجنے کی فوج کو پٹیشن دائر کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے اہم مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں بلکہ اس مقدمے کے بینچ کی ہیڈ کر رہے ہیں مقدمہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو نیب میں القادر کیس جو چال رہا ہے اس کا عمران خان نیب میں جتا رمیم کا فائدہ اٹھانے والے پہلے شخص بند سکتے تھے لیکن عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے نیب میں جو انہوں نے قوانین میں ترمیم کی اس وقت موجودہ حکومت نے وہ کیس بھی عدالت میں جاری ہے عدالت نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کیس واپس لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے عمران خان نے وہ کیس واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا نیب میں جتنی بھی ترمیم ہے وہ غیر قانونی ہے مجھے اپنے کیس میں کوئی فائدہ نہیں چاہیے کیونکہ میرا کیس بوگس ہے سب سے پہلے اس پٹیشن کی بات کرتے ہیں آرٹیکل 245 کی جو بڑا اہم ہے کہ فوج کو واپس بھیجا جائے اور اس میں یہ عمر عیوب صاحب ہیں جو آپ کو پتہ ہے عیوب خان ڈکٹیٹر کے سابزادیں ہیں لیکن اس وقت وہ جمہوری انداز میں مارے بھی کھا رہے ہیں بلکہ اس طرح جساں اجاز اللہ کا اپنے والد کے ساتھ اس مشن سے ہٹ کر نواز شریف گرہ کو برا بلا کہتے ہوئے تحریک انصاف میں جڑ گئے ہیں یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ کیسے ڈکٹیٹر کی اولاد خود اپنے گھر سے اور قائدین کے خلاف جو ملک گیر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسے بھی رکانے کی درخواست ہے اور فوجی عدالتوں میں اس کے ذریعے کاروائی کے فیصلے کو بھی غیر آنی اور غیر قانونی کل ادم قرار دینے کی درخواست ہے یہ بیریسٹر گور خان ہے اور ان کے ساتھ گور عیوب صاحب آپ ظاہر ہے اس کے پیچھے ہیں اور وفاقی صوبائی حکومتیں آئی جیز کو اس میں نومینیٹ کیا گیا اندخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کے کہ جی اسے نقاط سے مسلسل انکار کر رہے ہیں وزراء نگران وزراء یہ تمام معاملات جو پر امن انداز میں جلسے ہوئے ہیں ان کے ثبوت بھی دکھائے جا رہے ہیں جو کریک ڈاؤن اور خوف و حراس کی کوئی وجہ نہیں بنتی عمران خان کی گرفتاری وہ تمام معاملات ہیں اب میرا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ مس کے الکلیشن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دنیا کی عسکری تاریخ دیکھیں تو کبھی بھی ساتھ فرنٹ کھول کر آپ جیت نہیں سکے ملک میں مقبول ترین جماعت اس وقت تحریک انصاف اس کے مقابل میں چھوٹی جماعتیں جائیں ان سب کا بھی اختلاف ہے دوسرا جیوڈیشری وکلا سیور سوسائیٹی ویٹرنز اور سب سے بڑھ کر ایکانومی اور آپ کے بین الاقوامی تعلقات اور اوورسیز پاکستانوں کے ڈالر ریال پاؤنڈ وغیرہ زمینی حقائق کو آپ دیکھیں تو بین الاقوامی دباؤ اور ان حالات میں آپ زیادہ عرصہ خوف و حراس اور گرفتاریاں کر نہیں سکتے یہ کہہ رہی یہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے تاکہ کوئی سڑک پر آکے کوئی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہ رہی لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان کی عوام عمران خان پر جان دیتے ہیں اور اس کی میں آپ کو ستر فیصد عوامی مقبولیت رکھتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں بندوقوں والے لوگ جتنے مرضی لائیں آگے خالی ہاتھ ہو نہتے ہو پور امن اتجاج کے لیے آئیں لوگ دوسرے مانو میں صرف مار کھانے آئیں لیکن اندر ہی اندر نفرت بڑھتی جاتی ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ نو میری تنصیبات پر حملہ ہو انہیں تو ضرور پھانسی دینے چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہے شہدہ کا دونوں نے اعترام نہیں کیا لیکن ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ بچا نہیں سکے انہیں بھی سزا دیں اب حکومت اور اس کے تمام جو لوگ ہیں اس وقت جس انداز میں ظلم کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے لاہورہی کورٹ میں آپ کیس دیکھیں آئی جی پنجاب ابھی وہ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کریں یہ بات کرنا عمران ریاض کے کیس میں عجیب بات ہے ساری اجنسیوں کے لوگوں کو بلا کے وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ وزارت داخلہ سے رابطہ کیا وہ جواب نہیں دے رہے اور سارا ہو رہا ہے عمران ریاض کے کیس میں ملاحقہ بخاری کے کیس میں علی محمد خان کے کیس میں پتہ نہیں چال رہا کون اٹھا کے لے کے کان لے گیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے کہا ہے آئی جی کو کہ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہوں عمران ریاض کو پیش کریں ورنہ کاروائی کریں گے اب پتہ نہیں کاروائی کب کریں گے دوسری طرف وہ صدیقی صاحب جو ہے عمران نے آپ کو پتہ ہے ان کا عظر صدیق صاحب انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جس شخص نے عمران ریاض کو سیالکوٹ ائر سپورٹ سے پکڑا وہی شخص ان کے گھر پہ ریڈ بھی کرنے ہیں مطلب ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان ہوا چیف صاحب تو پھر ہم مطلب فکس کر دیں گے اب پتہ نہیں کیا فکس کریں گے سیسلین مافیا اس قدر چھائیو یہ سو کہ کوئی ان کو کنٹرول کرنے میں حالات میں بلکل کسی طرح کابو نہیں کر سکتے نقران حکومت کو کام سے روکنے کے لیے درخواستیں وہ بھی منظور ہو چکے یہ بڑا اہم معاملہ ہے وکیل عظر صدیق صاحب سے انہوں نے سوال پوچھا جائز نے کہ اگر نوے دن کی اندر الیکشن نہ ہو تو پھر نقران حکومت کا مستقبل کیا ہے اس پر قانون تو بڑا واضح لیکن عظر صدیق صاحب نے کہا کہ پھر نقران حکومت اگر الیکشن نہ کروائے تو یہ پھر خود بہت ختم ہوتا ہے اور الیکشن کروانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی کیونکہ ٹائم فریم دے نہیں سکتے نوے دن سے آگے نہ ان کا بڑھ سکتا ہے تو پرویز الائی چیف منسٹر کے طور پر دوبارہ بحال ہو جائیں گے اب مجھے لگ رہے یہ بہت بڑی وردات ہوگی پرویز الائی کو تحریک انصاف کے لوگوں سے آپ کو پتہ شروع سے شک و شبہ ہے اور اس میں کوئی حیرتناک بات نہیں ابھی جس طرح چودری وجات نے پرویز الائی کو اور پی ٹی آئی دونوں کو چھوڑا اور جس طرح پر چودری شجات تحریک انصاف کو کارعظم کروانا چاہتا تھا کچھ لوگ کہنے فائدہ بھی شایت ہو یہ بدماشی روک جے تھوڑے عرصے کے لیے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں محسن نکوی بھی دیکھیں چودری شجات کے بیٹے کا ہمزلف ہے پرویز الائی کی بھانجی اشرف مارت کی بیٹی ان کی گھر میں تو ان کی تقرری پر انہیں کوئی اتراز ہوگا نہیں محسن نکوی نہ آسے چودری پرویز الائی سے اس سے کم از کم تھوڑی سی شاید تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج ہو وقتی طور پر لیکن اب پتہ کرنا ہے کہ وہ ہوگا کہ حالات بلکل اس طرح اندوستان کی فلموں میں اتر پردیش کی کوئی ریاست ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کوئی ایسی فلم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات اب جیت چکی ہے کراچی میں حالہ برداری کی تقریب میں وہ منتخب نمائندے آ رہے ہیں ان پر دس دس کیسز کر کے انہیں اٹھایا جا رہا تک کہ پیپلز پارٹی کا میر بنا دے کر بلکل فلموں کی طرح سیسیلین مافیا ڈان بدماشی سیاسی پارٹیاں تو بلکل اجتے بنے ہوئے بھائی لوگ جس طرح جس کو مرضی اٹھا لیں صورتحال ایسی بنی ہوئے کچھ سمجھ سے بار بھو پی ٹی آئی کا ایم پی اے ڈاکٹر ریاض سین لنگ نامش ہے تو اس کا عدالت حکوم پاک پتن سے رہا ہوا باہر رکا پوش پولیس والے کھڑے ہیں دوبارہ گرفتان کرنے کے لئے اور پارٹی رہنا ماں پر بدترین تشدد لگ ابھی شفقت محمود کی عمران خان سے جو ملاقات دی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ پارٹی چھوڑنے ہیں ایک وہ جنہیں ٹکٹ نہیں ملا اور دوسرے وہ جو پریشر برداشت نہیں کر رہے ہیں اب آسیولی زرداری کی خواہش ہے کہ پروجیکٹ بلاول دوزار اٹھارہ میں جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے انہیں واپس لائے کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بس امیدوار نہیں ہیں اور وہ یہ لیکن سمجھ نہیں رہے کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے الیکشن سے پہلے الیکٹبل ہمیشہ ہوا کا رخ دے کے پارٹی کی مقبولیت دے کر جاتے ہیں اب دوزار اٹھارہ میں بھی یہ ہوا تھا آپ جو سروے اٹھا لیں پاکستان کے کسی شخص کو روک کے پوچھ لیں عمران خان تین چوتھائی اکثریت نظر آ رہی ہے پارٹی توڑنا لوگوں کو لینا لیکن فیصلہ عوام نہیں کرنا یہ بھول جاتے ہیں ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے اوبرسیز پاکستانی میدان میں آئے ہیں ایک تو وہ پروٹیس بڑے کر رہے ہیں دوسرا ڈیٹا بیز بنا رہے ہیں اشرافیہ کا سیاستدانوں کا بیوروکریسی کا ججز کا تمام ریٹائیٹ لوگوں کا جو مغربی ممالک میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے گھروں کے بار پر امن اتجاج کریں گی جس طرح نواز شریف کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اس طرح انہوں نے تنظیموں نے جو بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے اپنا کٹھا ووٹ بینک شروع کر دی ہے پاکستان ایک وائد ملک جہاں بیوروکریسی سے لے کے افسر شاہی سیاستدان یہ تمام لوگ جن کے پاس دوری شہریت ہے ان لوگوں نے ظاہر ہے یورپ، امریکہ، گینڈا، اسریلیا، انگلینڈ ان ممالک کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کو ڈھونڈنا وہاں پہ گوگل کرنا پر امن اتجاج سے ان کی زندگی تباہ کرنا تھا شائحان علی نے نواز شریف کی کیا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے پھر اس معاشرے میں انہوں نے نیم اور شیم کرنا ان کا بتانا کہ ان کا تعلق کس سے انہوں نے کس طرح ظلم و ستم کی یا وہ ویڈیوز اب یہ ایک ایسا چوہ صاحب کی انفارمیشن دیکھیں جو لاہور چوک میں مزدوروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال رہا ہے اب ان کی فیملی کو برطانیوں میں لوگوں نے ڈھونڈ لیا ان کی ویڈیوز مشہور کی جا رہی ہیں وہاں پہ تو یہ معاملہ جو ہے اصلی جمہوریت دیکھیں ان ممالک میں تو ٹیکسی ڈرائیور کو بھی آپ بدماشی کرنے تو وہ کہتا ہے میں عدالت میں لے کے جاؤں گا تو نوکریوں پر یہاں جو لوگ موجود ہیں پروفیشنل لوگ ہیں سفری پابندیاں لگوانے کے لیے اپنی پارلیمنٹس میں بات کر رہے ہیں ان کے جو کالا پیسہ پروپٹی باہر پڑی ہے اس کو ضبط کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں ان کمپنیوں میں ان جگہوں پر درخواستیں دے رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ پٹیشنیں چلتی ہیں پاکستان میں چلے نہ چلے یہاں چلتی ہیں دنیا میں پڑوسی ممالک کے لوگ جو ہیں ہمارے ہندوستان یہ بھی الگ مدد کرنے کو تیار ہے ان کی تو ان اداروں میں جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں باتیں کرنا تو اب یہ چھوٹا موٹا تھاندار یا حوالدار تو دوری شریعت لیتا نہیں بڑے افسران نے لیتا ہے جو سے حکم دے رہے ہیں تو انہوں نے ریٹائر بھی ہوتا ہے آپ دیکھ لیں افتخار چودری صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا مریم اور انگزیب کے ساتھ کیا ہوا باقی جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر یہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں ایک تو ریمٹنس کی مدد میں پیسے اس دفعہ دیکھیں 35 فیصد سے بھی کام ہو گئی کہ اب لوگ باہر سے کوئی چیز بھیجنے کو تیار نہیں کسی صورت میں اور پھر اوپر سے جو ابھی کیسز چل رہے ہیں ابھی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے ہیں جو کیس آڈیو لیکس والا جسٹس مظاہر نکوی کے بارے میں اب وہ باتیں کو اہل خانہ کر رہے ہیں کوئی ساس کر رہے ہیں کوئی گھریلو خواتین کر رہی ہیں اب اس میں چیف جسٹس کی بھی آڈیو ہے عمران خان کی جلسے کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں اس کی صحت کے بارے میں اسے دعائیں دے رہی ہیں انہوں نے تحقیقات کے لئے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن بنا لیا سربرائی بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ہے قانون انصاف کا کھلوار دیکھیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی پروپرٹیز آپ کو یاد ہوگی ان کی میسیس سرینہ عیسیٰ صاحبہ وہ سپین میں اور لندن میں سے حساب نہیں دے سکیں منی ٹریل نہیں پروائے کر سکیں ان سے پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں کمائیا کہاں سے لگایا تو ان کے پاس شناتی کار بھی مختلف تھے نہ وہ بتا سکیں کہ کدھر سے ارننگ ہوتی رہی کوئی منی ٹریل نہیں آئی اور یہ کیس تقریباً ہار چکے تھے بلکل نواز شریف کی طرح کا کیس ملتا جلتا تھا لیکن انہوں موقف یہ اختیار کیا جی کہ ایف پی آر کو اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو میرے بارے میں انہوں نے اکٹھے کی ہیں شوایط وہ طریقہ کار غلط تھا مطلب ان شوایط سے کوئی مسئلہ نہیں تھا طریقہ کار اب غیر قانونی طریقہ سے ایک اٹھی کی شہادت کی قانون میں واقعی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ریفرنس بنا تھا وہ مصطرد ہو گیا اب چیف جسٹس نے یہ مصطرد کی اب غیر قانونی آڈیو سے جو کیسز بن رہے ہیں یہ ہو رہے سارا یہ پاکستان اگر ہونا تو چاہیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے شہباز شریف اور جسٹس کے یوم کی ویڈیو آڈیو آئی تھی تو عدلیہ کیس طرح مینج ہوتی ہے لیکن اب فائد صاحب وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیس سن رہے ہیں بڑا اوپن شٹ کیس ہے غیر قانونی طریقے سے آڈیو لیکس ہوئی ہیں ایک اٹھی کی گئی ہیں سچی ہیں جھوٹی ہیں لیکن ان کی ملی بھگت چونکہ حکومت کے ساتھ ہے سٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کا دعوائی کرتے تھے منٹی سٹیبلشمنٹ ہے لیکن سارے کے سارے پکڑے گئے شکر عزیز صدیقی صاحب کو دیکھیں ارشہ چیف کا کیس کے وکیل ہے مجھے تو دار ہے وہ کیس ہی نے تباہ کر دیں بلا شبہ پاکستان میں کوئی وکیل وہ کیس لینے کو تیار نہیں تھا انہوں نے ایسے وقت میں لیا لیکن جس طرح کہ وہ ٹویٹس کہہ رہے ہیں جس طرح معاملات ہیں وہ لگ رہے کہ وہ پرو سٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ معاملات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا جو مسئلہ تھا وہ ایک دو فردے واحد کے ساتھ انہیں ادارے کی برطری یا عبالہ دستی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے علاوہ جیش کیوں میں شہدہ کی تقریب بھی ہوئی شہدہ آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم شہیدوں کے ماننے والے لوگ ہیں شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں غازیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہر ایک کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے ان کی عزت حرمت کا تقدس کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ پاکستانیوں کی عزت ان کی توقیر اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ سوچ و بجار کرنے چاہیے درمیانی راستہ آج عمران خان صاحب کی ٹویٹر سپیس ہے اور امید ہے کہ کل کی جو ان کی ہیرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اس میں پتہ چل جائے گا اس کیس میں کہ عمران خان صاحب کیا رد عمل کرتے ہیں کیا ریسپونس کرے گی اب ساری کی ساری گیم میرے خیال میں عوام کے ہاتھ میں وہ جس طرف فیصلہ کریں گے حالات ادھر ہی جائیں گے اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جائزے اللہ حافظ